اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے رنگ تو ایک طرف چرخے کو ہنگ کام رہا ہے یہ تھے آپ کے سامنے جناب خضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری محمد حنیب صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی ہمارا تو ارادہ تھا کہ شیر بنجاب آخر پر ہمارے لئے دعا فرماتے لیکن ان کی اپنی منشاہ ہے تو ہم انہیں کو دعوت خطاب کے لئے دعوت دیتے ہیں ان کے خطاب سے قبل ہم عبدالمنان نورکوری صاحب ناسمی آلہ عطا الرحمن پنجابی صاحب مفتی نصر اللہ عزیز صاحب ان کے دیل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس دیل کی زینت بنے تو اللہ تعالیٰ ان ساتھ حضوروں کو کہانا اپنی بارگاہ میں کبور و منظور فرمائے آپ بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دردن مقررزی شام حضرت مولانا شیر پجاب مولانا منظور آم صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرماتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نظر مولانا سلیل آسل کریم اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْنِ إِلَىٰ حَوَىٰ مَا ذَلَّ صَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ هُوَىٰ صرف اللہ کا بروسہ ہے مجھ کو صرف اللہ کا بروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے حق کہنے سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے سامین محترم میں بہت زیارہ شکل گزارہ حضرت مولانا کاری محمد یاسی بلوش صاحب دا جنہ نے میری درخواست میری اپیل اور میری ریکوینسٹ نوں قبول کیتا ہے اور انہوں نے کہا تو تقریر کر لیا ہے تینک یو ویری مچ بلوش صاحب میرے دوستو بزرگو اور عزیدو بابا جی سلطان قبول صاحب نے ایک جملہ بولیا ہے نام شیعات نام سنی بابا جی لفظے اگر کسی نے پرچا کیتا نا میں مار مار کے لٹر تو اگر دینا ہے لفظ بابے سلطان بہو دے پرچا جینے کرنا ہو بابے سلطان بہو دے ملہو دے درو جو تو پڑھ کر لیا نام شیعات نام سنی میرا دعا تھی دل سڑیا مگوے سارے خوشکی پینڈے جنو دریائے رحمت ویچ بڑھیا کئی من تارے کئی تر تر ہارے کوئی نہ توڑ چڑی آؤ دوئی جہانی لنگ بار سلاخت گیبا جنہ دامن نبی دیدہ فڑھیا آؤ خدا دی قسمیں بابا جی نے کھمال کر چڑی میرے دوستو میں صرف اور صرف حادری لوانوازدہ عجید عاشد علی صاحب اور قلیم شہید قرونی بھی انتظامیاں اہل عبیس یون فورس دن اور جوان میرا اس کانفرنس دن آر عوضوں دا تعلقے میں نو یاد ایدہ بانی میں میں سلطو پی جائیں لیکن وہ ہی سی میں عوضوں آیا ماشاءاللہ الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ میرے اللہ دا خاص حسان ہے اور میں بڑے بڑے مجمع دیکھے رہے ہیں اینا گرمی دے موسم دے در کی تے پندرہ بندے کی تے بی بندے ایتے کرامہ تے اے انتیج جاتا ہے رانہ علیہ السلام صاحب اور دھناب محرم حجی صلیم صاحب رانہ رمضان صاحب اچانک ہو تھے میں اور مولانا آسم نظیر ممدی صاحب اور بس سے ساری پار گئی وغیرنا قلیم شہید قلونی جیسا مجمع میں دوں بھی نیا دے اندر یا کوئی مجمع نہیں میں دعا کرنا اللہ پڑا سارے اللہ آنا قبول ہو منظور آمین جس بات پیغمبر علیہ السلام نے جزاں دے بارے رب رحمان نے فرمایا کہ انہ دی زبان بڑی سچی ہے اور انہ دی زبان بڑی سچی ہے زبان بڑی مٹھی ہے زبان بڑی اچھی ہے اور زبان بے مثال با کمال اور لا جواب اور انہیں سکر کے یا وہاں خوش ہو جاؤ حیصلہ بادی اور اس بات راضی ہو جاؤ اس بات اللہ رسولیہ ادا کرو اسے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑی دیا کہ جنہ نے ساری عمر کسی جانور نوی مندانی بولیا میری سرکار نے اپنی سچی تو سچی تو چنگی زبان جو ساری عمر چنگی بولے اور اس اس زبان سچی نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے چوسے ہے اور اس سچی زبان نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے چوسے ہے اور نوی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دونہ نواسیہ دے مو مبارک دے اندر پائیے میرے دوستو پھر حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادیاں زبان نا دی تاثیر کیسی ہوئے گی جنہ بدر مرین علیہ السلام فی زبان مبارک میں چوسے ہے پھر نوی علیہ السلام دی زبان سچی اتنی ہے اس قدر سچی ربان ہے کہ اللہ کریم سچی بات اللہ نے کدھی بات سچی ہو سکتی قرآن پاک نے اس نا ذکر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حقید دوسری جگہ اللہ فرمائے ومن اصدق من اللہ حبیث اللہ رہا کیلی گال سچی ہو سکتی اللہ کون ہے سچی گال کرنے والا پھر اس اللہ جو پاک پر مغمبر اسلام نے جو فرمایا مالک نے حبند نال فرمایا فلا ورب کلا یم منون حقا یحق موک فی ما شجر بین ہم سم لا یجد فی انفس ہر جم مما قضی کا ویسلم تس لیم آم مغانا میں سر کے جام مغانا کاری محمد علی فرما صاحب صاحب ایک مولوی آ جائے نا دوسرے مولوی ایتر بول جائے مگر ربانی صاحب کا پیار بکھ ہے جی ماشاء اللہ صاحب آگئے نا جی ہو نا میں ستم کر نا بگر نا قسم کئی مولوی کوئی آکے بیع بھی جائے نا تو خدا کی جنہیں جنہیں مرضی مولوی جنہیں مرضی آ جان میں کلٹا پورا کروں گا بندہ پوچھے تو نمائی جن بڑھا ہے ابھی کلٹے پورے کرنا ہے جنہوں کوئی ٹیم آج ہے کسا خور خطیب آج ہے کہ پھر اپنا ٹیم ختم کرو دوسرے ٹیم دیو ادھا قدر کرو ودا احساس کرو ودا احترام کرو ودا تکیر کرو ودا لحظ کرو ودا تحسین کرو اور مرد دم کھو ودا اوٹیم یاد رکھو ادھا نام وفائے ادھا نام حیائے میں دعا کرنا اللہ بلوز لمیزی بھی سارے کوہ مل گیا آمین اہمہ میں شیعر نسی پنایا گھجیڑا مر گئے ہو پھر بولو مر گئے ہو جیڑا یاد مر گئے ہو ستاوے رکیب کا دائے جیڑا مر لنا دسے وطبیب کا دائے دیلا ہمیں چہ جو نام حدی راشدری صاحب دیلا ہمیں چہ جو نام وسے وطبیب کا دائے موقع ٹیم جو نام لوگو موقع ٹیم جو نام بھائیو موقع ٹیم جو نام وی خیر وخ دیب کا دائے موقع ضرور بے خوب ٹیم ضرور بے خوب چھئی بات میں بڑی کوش بزار کرنا چانا مصطفی علی السلام نے جنہ دے بارے فرمایا اسی دی کے اکبر رسی اللہ تعالیٰ حضرت فروغ عالم رسی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ حضرت علی مردرہ حضرت سعید معجرین وانسار رسوان اللہ رحمہ بائی اسے مصطفی علی اسلام نے فرمایا حسن حسین جنت نوجوان بے سلدار نے رسی اللہ تعالیٰ نحمہ اسے میرے دوستو ہدایت یافتہ ہدایت والا غل سروتے ہم نال اسا تیوں بننا جو مصطفی علی اسلام نے فرمایا ہے اسی تاریخ دے پابند نہیں سونے بھی حدیث دے پابند آ اسی کسی دی طبیعت دے پابند نہیں اسی مدینہ والے دی شریعت دے پابند آ اس کو اگلی گل پاک نبیاں دے نواب دے خطاب دے پابند آ اسا پہ ہو کرنا ہے یاسر باٹ صاحب اسا ہو کرنا ہے اسا ہو مرنا ہے جو سان مصطفی علیہ السلام نے فرمائے کہو ہم مل کے بڑا سل اللہ ہو جی نہ مجمع انہی آواز نہیں محمد سل اللہ ہو علیہ و علیہ شہادت وَلَا قَحْسَبَن اللَّذِينَ قُدْلُو فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلَا حِيَا وَلْ اِنْدَ رَبِّهِم يُرْضَقُونَ مِنُو حافظ صاحب یاد آئے حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو رحمت اللہ قرآن پاک کرنا دیکھ نا آس سن سن زر آم نا مِنو قرآن پاک یاد آگ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَن اللَّذِينَ قُدِ رُو فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمْو آتا یہ قرآن پڑھتے یا پڑھتے یا کہنا مِنو قرآن یاد اج مِنو اج پران یاد یا مول حلوائی آدھے کہ میں علماء قدو کھانے میں کھیر قدو کھانی عبداللہ نو فکر اندہ میں حدیث پاک قدو سنانی عبداللہ نو شوق اندہ میں قرآن قدو سنانی اللہ خوصہ جنت عطا بڑی بات اور شروع قرآن اللہ پاک نے بھرمایا بلا قبول میں یکتر ہی سبیل اللہ اعوان بلا ہی آؤ اگر بلا کل اللہ بلا کل اللہ فسا بیٹھے ماشاء بلا کل اللہ تشور شہدت ایسا پیانا ایسا پیانا ایسا پیانا سنان حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ nauр Đی شہادت نو بیان کیتا جا رہا ہے حضرت حسد رسی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو بیان کیتا جا رہے ہیں حضرت خوبیب رسی اللہ تعالیٰ تیامت نرسلنا ایگر صحابہ اکرام بسوان اللہ الرحیم اجمئن بھی شہادت نو بیان کیتا جاندہ ہے کل بھی گل کے کل بھی اللہ amasah šheedtah تسکران ہوند ہے لوگ آپ دیتا ہو جاندینے یہ سانی شہید تا تذکرہ ہونڈ ہے لوگا دی آکھا جلیاں ہو جا دیا نے خان نجیب شہید تا تذکرہ ہونڈ ہے لوگا دی آکھا پیچھ جا دیا نے منو دس حضرت حسد تی شہادت تا انداز کیا ہوئے گا حضرت حسین تی شہادت تا کیا انداز ہوئے گا منو دس سید سکالیندہ جن دنیا تو جانتا کیا انداز ہوئے گا اور میرے دوستو یہ تھے منو سید علم بیان احمد محتبا محمد مصطفی سلاللہ سارے کو سلاللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دی دعا یاد آئی نمی علیہ السلام دی دعا پاک بحمد علیہ السلام دعا فرمارے نے سید علم بیاء علیہ السلام دعا فرمارے نے یا اللہ میرا دل کردائے میں دنے رستے میں شہید ہوں ہاں پھر زدہ ہوں ہاں پھر شہید کی تاجا ہوں ہاں پھر زدہ ہوں ہاں پھر شہید کی تاجا ہوں ہاں شہادت تا کیا مقام ہے شہادت تھی کیا فضیلت ہے شہادت تھی کیا عزت ہے جیدی تمنہ بدر منیر نے کی تھی ہے چکرہ دے پیر نے کی تھی ہے شہادت ایسا عزا دے اور ایسا تاجے جو اللہ کریم نصیبہ وارے انہوں پہنا دے رہے ہیں جو اللہ نصیبہ وارے انہوں اتا کر دے اور نبی اسلام دے صحابہ چھنا نال مالک نے سوتا کر لے اور قرآن اس پارتہ تذکرہ کر رہے ہیں ان اللہ حشکرہ من المؤمنین انفصا ہم یا تھوڑی یہ دی کو کھلو تھوڑی ان اللہ حشکرہ تھوڑی دی تھوڑی ان اللہ حشکرہ من المؤمنین انفصا ہم واموالا ہم بے ان اللہم الچرنا یکاں کرونا فی صحیب اللہ حیقتلون ویقتلون وادن علیہ حقان فکتہ و مرات ولی انجیل بل قرآن اللہ پاک نے سوتا سوتا کر لے مومنہ نال سر کے جامع بدر والے انال قول والے اندھے نال خندق والے اندھے نال خبر والے اندھے نال حنین والے اندھے نال رکھنے سوتا کر لے کریم شہید پرونی والے ہو گیا سلاحبادی ہو پروانے ہو سنو صحابہ دیتیاں نہ جانا صبح پھر بولا شرا مل کے بولے شرا زور سے بولے نہ گھریں کے بولے نہ پیار سے بولے صحابہ دیتیاں نہ جانا نالے مال بھی تینے دائیوں ربنے میں ربنے کا مال بھی تینے مال اور جان قربان کی تھی یہ مالک نے فجرنا دعا فرمائیے صحابہ دیتیاں نہ جانا نالے مال بھی تینے دائیوں ربنے میں ربنے کا مال بھی تینے ہپشی موے خلو زرامی میٹو لے یا کوڑے اپلیٹ کے اوہولی نیچے بولے یا کنے سانوں کیسے سانوں کنے 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 کیسے 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 کنے سانوں ہاؤں سے فیلال کی تینے ہیں کنے کنے دو موسیقی 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 شہید رحمت قلال قرآن پڑھنا محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر بی جینا نے پیارے بھی کی تھی عمر ساری اندر نظارے بھی تھی نظارے بھی تھی اشارے بھی تھی نبی جی نے سوڑے دوارے بھی تھی نبی جی لیاں فوجاں کتاران دے ساتھی سفر حضر دے او خاران دے ساتھی او لیلہ دے ساتھی نہاران دے ساتھی او لیلہ دے ساتھی نہاران دے ساتھی دو نبی جی لیاں دے صحابہ نال پیار پاسی سلا دی گزمو چندت بجاسی نبی جی لیاں دے ساتھی نبی جی لیاں دے ساتھی اتنی تھوڑی جی واز دیز کر دے منولی جی دیز کر دے منولی جی دیز کر دے میرے مصطفال اسلام دے یارا دے یار بن جو تابعہ دار بن جو مرے چھک گا لہور کرام اگر خلافت دا اعلان کیتا ہے ابو وکرین فیل جنہ و عمر فیل جنہ و عثمان فیل جنہ و علی فیل جنہ رضوان اللہ علیہ بجمائی اور ساری ازواج متحرات دا اعلان کیتا ہے تو رب نحمان نے کیتا ہے سارے صحابہ دا اعلان کیتا ہے اس صحابی کا نجوم اور جنہ دے نادوانہ دے سردار تی عظمت دا اعلان کیتا ہے حسنو حسین دا وہ نبی علیہ السلام نے کیتا ہے سارے صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام دے دمادہ دا نبی علیہ السلام دے سسرال دا اعلان ہویا ہے قرآن پر رہا دیا ہے حدیث پر ہی ہوئی ہے لہذا سن لو جڑا اس پاکستان کے اندر اپنی مرضی چلائے گا مرضی دی شریعت بنائے گا زبان ترادی کرے گا تکواس کرے گا ارزام لگائے گا مہدان بازی کرے گا اسی چھوٹے لا دیانگے موچھے پھا دیانگے نامی یاد کرا دیانگے تارے وہا دیانگے سر مل دیانگے گھٹرے کن دیانگے اے شریعت کسے دی بیپے دی نہیں کسے دی باپ دی نہیں اے شریعت بدر منیر دی یہ جگہ میں پیر دی سن در خواستہ کسے دی یا کم سن در خواستہ کسا دی اور قرآن سننا دے اور کروانے میرا رب جانتا ہے رب جینا یہ قریب ہاں کرتا ہے مالک جینا دے تذکرے کرتا ہے میں سب کیا جانا سارا قرآن پریار پر قائنات میں مصطفیٰ علیہ السلام میں بارے بھرمایا محمد الرسول اللہ واللزین ماہو الشدہ واللکفار روحا او بھئینا ہم حضرت من قاری صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ صحابہ 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 کون صحابہ میرے نبی علیہ السلام دی جمال صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شاکر صحابہ میرے پاک عمر سلام دے قرآن صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی جاپاں کو جانتا منتھان قربان گرنوال صحابہ حضرت من قرآن صحابہ بمسلمہ آملتن میرے فقر بہتدو مصطفیٰ علیہ السلام اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ قاری صاحب میں قرآن جھوم جھوم کے پڑھنا مصطفیٰ علیہ السلام لیکن اللہ حببا 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 توجو بیرو توجو حببا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام وزینه فی قلوبكم ووقررہ علیہ السلام والکفرہ والفسوک والعسیان والعسیان اولائی کا امور راشدون کیا گاری سامنا کیا آداد اور میرے مالکنات انا پیان میرے مالکنات اور نبیل اسلام میں رہنی محبت جو سونے نبیل اسلام میں تذکرہ کرنا میرے پاہ پہنمبر علیہ السلام کیا ہو جائے اللہ کریم نے کس طرح میرے پاہ پہنمبر علیہ السلام محبور فرمایا یایو حرم الزمل خدا ایک وری بود پاہ گئے سبحان قوم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ امیل قسم ہو قلیلہ اعوزد علیہ وردتی القرآن کرتی امیل اللہ اللہ امیل قریصان رحمت اللہ علیہ جناب شیلس میں انہیں بھی کرتے قرآن سنا رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوحا المتسر کن فانزر وربکا فکبیر وسیابکا فطہر والردل فحضر وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْسِر وَلَيْ رَبِّ تَفَسْمِر فَإِذَا نُكِرَ فِيُنَّا مِّنُ ہی اللہ کا ہشار دے دردے اللہ ما س Venus بتا پاک مابر اسلام دم شن پیام کرنا پاک اسلام zł موت پرو دنے ت Entscheidung تذہر آگ آج ہی میں تو ناغان ہی تھا دمستہ بھی کیا کیا نہ کیا ایک بچے نے مینے دسیا کاری صاحب تقریر کر کے واپس دو گل گنار لگو کہنا اچھا کہنا کاری صاحب کی پڑھ دے رو کاری صاحب نے ہاس پہنا بیٹا کچھ نہ پیچھے تیرا کاری پڑھ دا ہے تو کہنا کاری صاحب دسو کہنا کاری صاحب سے سننا چاہتے ہو تو سن لو بیٹا کاری صاحب سے سننا میں تو ناغان ہی تھا ہندرے میں آئے پردہ جاننا تھے یہ پردہ آنا ہے میں تو ناغان ہی تھا دمستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے نسوا نہ کیا بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون ایسا کون جس نے زبان قدقل بھی گوارا نہ کیا اللہ پاک کو دعا کرو کاری صاحب و اللہ بغیر حساب دے جنت ادا پر اللہ امی قبر و اللہ چند دیکھ آنی بنا دے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میں جیلی گل کو ہم سنا رہے ہیں امی جانتا شانت ہے کاریاں سارے ہیں والا ماں سارے ہیں بیان کیتا ہے مگر جنہاں شیخ کرو نہیں جا کے جنہیں پڑھیں لے نا امی امی کون امی امی اشا ستی کا سیدہ امی سیدہ کائنات امی امام و نمبی آل سلاف دی پیاری بیوی امی جان سانگی امی جان اللہ امی اولا بالمومنی کامیر آنفزہم دیان کرنا خدای لمی ادل کا خدای لمی ادل کا بار ہاں تجھ کو شلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فلکی نہیں فقط فرشی نہیں فلکی بھی کرتے ہیں عدب تیرا میرے دوستو جنہو اللہ شہادت عطا کرنے میں بات یاد آئی حضرت عمر رسی اللہ و تعالی آن ہو شہید حضرت عثمان رسی اللہ و تعالی عنہ دی شہادت اٹھارہ درہت نو ہوئی دور کرنا نرا حضرکم رضی اللہ علیہ وآلہ رہو دی شہادت یقم رمضان نو ہوئی آج دس محرمیں جنت دنوجوانہ دے سردار حضرک حسین رضی اللہ علیہ وآلہ رہو دی شہادت دس محرم نو ہوئی ابتدا اسلام دی قربانی کو ہوئی ابتدا اسلام دی قربانی کے اس سال اسلامی سال دی ابتدا بھی شہادتا تو انتہا بھی شہادتا دے بتا چلیا اے تلیرہ دا مذہبے اے شیرہ دا مذہبے اے ایمان والیاں دا مذہبے اے قرآن والیاں دا مذہبے اے حدیث والیاں دا مذہبے سچ والیاں دا مذہبے حق سچ والیاں دا مذہبے وفاداراں دا مذہبے اسلام دے پہرے داراں دا مذہبے وطائق میں کہنا ہوا مزدلی دا مزدلی دا مزدلی دا مزیدہ نہ کرو پس دل نہ بنو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے اسلام دی توہین نہ کرو جندت نوجوانہ دے سردار دی بے عدمی اور مستاخی نہ کرو تیرا تے میرا اینا بھرکے تو بزار دا مالے میں مسجد دا مالا تو بزار دے اندر ہائے حسین کہنے میں مسجد دے اندر واہ حسین کہنہ واہ ہائے تیمو مبارک واہ میں مسجد دے اندر واہ واہ حسین کہنے دیا رہنے کوئی شاہ واہ حسین تا پتہ مانا کی ہے واہ حسین تیری عظمت تیری جرد تیرے نام تیرے خاندان تیری قربانی تیری جوانی تیری جوانی تیرے خاندان موسیقی 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 میں نے دس سو اندکیڑا مول بھی ہے آج ہر مول بھی کہینا ہے آئی ام ٹولو خان آئی ام پاتے خان آئی ام سیتے خان اے ہوتی آجزی اللہ بلوئی زمینی دراز آمین آمین کیا خدا دیکھ سمیں آجزی کیا آجزی کیا ان کے ساری آتا انکل سناوا حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ ممولی گلتو دو اپراہ دو اپراہ آن منو ہوئی تھوڑا جہو سا گیا دونوں امیدان کھولا گئے امینی کتنی عظیمے ہے مصطفادہ چینتے قرارہ فاطمہ مولا لید کردہ سنگار فاطمہ مولا بنتے رسول آجی راشر صاحب بنتے رسول پارسا قیبات تاہرہ ہے شم و حیات ملک بھی سنگار فاطمہ پرور شپائی بروشا پرور شپائی جدی گود ویچ پرور شپائی جدی گود ویچ حسن و حسین رہنے ہے جنت دیان سب اور پرور شپائی سنگار فاطمہ امی جی امی جی مہمونہ حسن نے آیا کہ اللہ کی ہے اور حسن بور میں امی جی میں نے حسین نیا رجا کی ہے اور مہا بھی تربیت ویکھو امی جان دیرفاغ ویکھو حسین میرے بیٹے حسن میرا پتر میرے رابطہ قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرما دے میری زمین کے فساد نہ کرو اگر اگر ایک دو جن اینی اینی گالک کر کے اپنے مالک کی ان راز کی تا ہے جو تربیت کرے اور کچھ چنگی گالک کرے نا لوگ کے دن چنگی مان دی آپ ادھرا تیری ماں نے تیری کیسی تربیت کی تھی میں تھے ایک شیئر یاد آ بڑا پیار آ ایک بندر نظم بولی یہ کمال وقت انسان کو تیر کال ایان و دا و ہا پین الناس اللہ فرما دی میں دی پھیر دا دی 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 سن مالی جی یاس پانس سن دی وقت انسان کو غیر ہے غیر تو غیر ہے اپنا بھی دگا دی تا ہے غیر تو غیر ہے شاید لفظ سننا بڑی پیاری گل تیری ماں نے تربیت تیری یقینا کی ہوگی تیرا لہجہ تیری آئے آئے تیرا لہجہ تیری تیرا جہاں تیری عظمت کا پتا دیتا ہے تیرا جہاں تیری عظمت کا پتا دیتا ہے یار بولن کو پتا لاملائے تیری ماں نے بڑی مہت بیتی تو عظیم ماں کا بھتر بھئی محبوب صاحب عبداللہ یاسیم صاحب یار سنن مالی اگلے لفظ بولنے شاعر نبی اسلام تک علم کا ہی ہے بڑی پیاری بڑی پیاری بڑی سنو ذرا کہیں دا ان کی عظمت کے الفاظ کہاں سے لاؤں ان کی عزت کے ان کی نات کے ان کی مدحت کے ان کی فضیلت کے ان کی عظمت کے الفاظ کہاں لاؤں ظلم سہتا ہے ظالم کو دعا دیتا ہے تائفدہ میدان سامنے لیو تائفدہ میدان تائفدہ میدان اللہ اللہ ہم محب قومی فا این ہم اللہ آیا تم آخری ایک لفظ وہ میں تو ہم سنا کے نا لے اجازت حاشم فرغض آبادی ایک نظم وہ سنا کے یہ تشیر میں تو ہم سنا نظم میرے اللہ نے بڑی لگی بنوائی یہ فر میں صرف یہ تشیر پہ ہم سنا نا سنو سنو اتزامی آمی سنو سرکوٹی میرے پیار سنو سامی سنو سارا شہر سنو سنو پروانیوں قرآنوں سنو دیو رک دیو پروانیوں سارے سنو میں ہم حاشم فروض آبادی نظم سنا کے جل سنو آنا چانا ٹھہرے دریان میں توفاں اٹھانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نے آج آیا آیا شیر 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 آج مکاشری آج نعرے جناب دول آر اکی مادل نعرے بھگا دیو کیا باد تو آڈی محبت نو سلام کرنا آسلام کرنا آج محبت مو ٹی ڈو بیٹھو بندل پدرہ بیٹھا دل سنو آج تہرے دریا میں توفاں اٹھانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیر کو جگہ میں آج آیا ہو سوئے بتائیں لفظ کی بولے سوئے کہیں دا دیو بندی شیع سنی پری لی پٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی دی ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے کوٹے کیر ہیں سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں کفر والے سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے بکھرے ہوئے بڑے ہیں بھولا ہو بہ سبی یاد دن آنے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگہ آج آیا ہوں ایک لفظ اگے حضرت نورپری صاحب خدا بھی موٹی پروچھرے نے کہینا فوج کی ہزاروں پہ بہت در بھاری تھے بھول دے نہیں بھولو 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 کیا نہ سننا فوج کی بہلاروں پہ بہت تر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے روب کاری تھے تو نے کبھی ساحل پہ کشنیا جلائی تھی تو نے اپنے بادوں کی تنوار بھاری تھی کون تھے جنوں نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا کون تھے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا کون تھا جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا کون تھا جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں اور آخری میرے کھول دیڑی یہ لانے میں سمبر آئی ایک شیر ہو دا تو ہمیں سنا دینا پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جھنگ کا شہلادہ اور جہنم سے عطیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے اسلام کی رہنا قول دین کی بہار ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورا تا آماد اور کاری قرآن ہے جو تھا جس کا نمبر ہے وہ ہے درے قرار ہے دم آدھ مصطفیٰ اور طلیروں کا صدار ہے دلوں کا سکون دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیارے خلافہ راجدین ہیں دلوں کا سکون دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیارے خلافہ راجدین ہیں ان کی عدمتوں کو منوانے آج رہا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جنانے آج رہا ہوں دلوں کا سکون